ہیلو ویوورز اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں گئی تھی اتھین مال بچوں کے لیے مجھے شوز شاہیے تھے تو یہ آر این بی ہے تو یہاں پہ جو تھے وہ شوز میں نے دیکھنے تھے کہ یہاں پہ سیل لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ یہاں پہ جا کے شوز دیکھ لیے جائیں تو بچے اور ہزبینڈ جہاں وہ شوز دیکھنے چلے گئے اور میں نے سوچا یہاں پہ ویڈیو بنا لوں تو ویڈیو میں پرائزز بھی میں نے کوشش کی ہے کہ وہ میں پرائزز بھی آپ لوگوں کو دکھا سکوں یہاں پہ بھی ڈریسز نوڈ آور بہت اچھے تھے بچوں کی ورائیٹی بہت اچھی تھی اور بیگز وغیرہ بھی بہت اچھے تھے میں یہاں پہ قریب گئی میں نے سوچا یہاں پہ ٹیک چیک کروں کہ کیا پرائزز ہیں تو 45 ریال کا یہ بیگ تھا یہاں پر ٹھیک ہے اور 65 ریال ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرائزز تھے ڈیفرنڈ ڈیزائنز کے بیگز میں ٹھیک ہے یہ بچیوں کے پورشن تھا تو یہاں پہ میں نے فروکس کی پرائزز چیک کی یہ 75 ریال کی 85 ریال کی 95 ریال کی اس طرح کی یہ فروکس تھیں یہاں پہ میں خیر بچوں کی شاپنگ کر چکی تھی آج کل میں بچوں کی شاپنگ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے عید پہ جدہ جانے تو اس وجہ سے مجھے گھر کے کپڑے لینے تھے بچوں کے تو میں نے اس سے پہلے والے ولاغ میں بچوں کی شاپنگ کیے سٹی میکس سے اور ریڈ ٹیک سے کیونکہ میں بچوں کے کپڑے وہیں سے لیتی ہوں اب ظاہر سی بات ہے میں روزانہ جو سٹی میکس یا ریڈ ٹیک کی تو ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتی کہ میں جہاں سے شاپنگ کرتی ہوں وہیں کی جا کے ویڈیوز بنا سکوں تو میں اس طرح ہوتا ہے کہ میں بولتی ہوں چلو مال چلتے ہیں وہاں پہ جا کے ڈیفرینڈ شاپس مل جاتی ہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ ویڈیوز بنا سکتے ہو تو یہاں پر بھی مجھے کاؤنٹر پہ جا کے پہلے ان سے پرمیشن لینے پڑی کہ میں یہاں کی ویڈیو بنانا چاہتی ہوں تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک آپ ویڈیو بنا لیں لیکن جلدی جلدی بنائیے گا اور یہ وہ ویڈیو کلپ میں نہ آئے تو میں نے پوری کوشش کیے یہاں پہ خیر اتنا رش نہیں تھا تو سکون سے ویڈیو بنی ہے تو یہاں پہ جو پرائزز تھیں وہ میں نے پوری کوشش کیے کہ وہ آپ کو قریب سے بھی دکھا سکوں سیمٹی فائف ریال سکسی فائف ریال اس طرح کے یہ تھے اور یہ بھی آپ دیکھیں سکسی فائف ریال کے تھے شوز تو یہ ساری پرائزز یہاں پر تھیں اور یہ شرٹس اور ٹراؤزرز جو تھے جو بچوں کے تھے وہ تھے سکسی فائف اور ٹوینٹی فائف مطلب شوز تو سکسی فائف کے تھے لیکن شرٹس اور جو ٹراؤزرز تھے وہ ٹوینٹی فائف اور ٹرٹی فائف اس طرح تھے پیٹس یہاں پر تھیں فیفٹی فائف کی یہ سوٹ جو لگے ہوئے تھے بچوں کے یہ فارٹی فائف ریال کے تھے مطلب یہ شرٹس ہیں ساری سوٹ نہیں ہیں یہ شرٹس ہیں سری یہ پینٹس تھیں 50 ریال کی میں نے پوری کوشش کیا کہ میں جو ہے وہ جب میں ویڈیو بنا ہوں تو اس میں پرائزز آپ لوگوں کو نظر آئیں تاکہ مجھے بتانا نہ پڑے کہ کس چیز کی کیا پرائز تھی یہاں پہ کیونکہ مجھے پرائز بھی یاد نہیں رہتی یہ 40 ریال کے نائٹ سوٹ تھے دو ملتے آپ کو تو اس طرح تھی یہاں پہ یہ مجھے اچھے لگے نائٹ سوٹ جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگیں بیل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو مل جائیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں ٹی شرٹس تھی بچیوں کے لیے اگر آپ نے دو لینی ہے تو 30 ریال کی ملیں گی اور اگر ایک لینی ہے تو 15 ریال کی شرٹس تھی یہ گھر میں پہنانے کے لیے یہ بہت اچھی شرٹس ہوتی ہیں یہاں پہ آج جو تھی وہ سیل لگی ہوئی تھی اور 50 پرسنٹ بھی آف تھا اور یہ بھی سیل کے ہی ڈریسز تھے یہاں پہ جو یہ شرٹس تھیں یہ 15 ریال کی تھی اور یہاں پہ جو یہ شرٹس تھیں یہ 28 ریال کی دو تھی اور 15 ریال کی ایک تھی یہاں پہ بھی ان کے بھی ڈیزائن بہت اچھے تھے اور فیبرک نوٹ آٹ بہت اچھا تھا ان کا گھر میں پہنانے کے لیے صحیح تھے دیکھیں 15 ریال کا ٹیگ لگا ہوا تھا اس کے اوپ پر بھی اور آج کل آپ لوگوں کو بتائے گرمیاں ہیں اور ریاد میں تو بہت زیادہ گرمیاں تو گرمی کے حساب سے کلرز آئے ہوئے تھے نوڈاؤٹ کلرز بہت اچھے تھے لائٹ کلرز تھے سب اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں ہمیشہ جو ہے گرلز پورشن آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بوائز میں میں نہیں جاتی تو میری جو ہیں ماشاءاللہ تین بیٹی ہیں تو مجھے بس وہیں کی ویڈیو بنانی ہوتی ہے مطلب جہاں سے چیزیں خریدنی ہوتی ہیں تو وہیں کی میں ویڈیو بنا لیتی ہوں جلدی کیونکہ میں بوائز پورشن میں اتنا جاتی نہیں ہوں تو اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پاتی تو آج میرے حساب نے مجھے بولا کہ بھائی آپ ہمیشہ جو ہے وہ گرلز پورشن ہی کور کرتی ہو کبھی بھی بوائز پورشن میں جا کے ویڈیو نہیں بنائی تو آج بوائز پورشن کی بھی ویڈیو بنا لینا تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے پہلے میں یہاں کی ویڈیو بنا لوں بچے جب تک شوز خرید رہے تھے شوز جو ہے تھے وہ پسند کر رہے تھے سائز چیک کر رہے تھے اپنے پہن پہن کے تو میں نے یہاں پہ جلدی ہلدی جو ہے وہ ویڈیو بنا لی کیونکہ میرے میاں کو بالکل پسند نہیں ہے کہ میں کہیں جا کے ویڈیو بناوں تو اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے جلدی ہلدی ویڈیو بنانی پڑتی ہے کیونکہ مجھے تو پیج پر لگانی ہے نا تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے جلدی ہلدی ویڈیو بنایا یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا ہنڈرڈ ریال کا گاؤن تھا تو یہ میں نے پرچیس کیا تھا یہ بہت خوبصورت تھا اور کپڑا بہت سوفٹ سوفٹ تھا یہ ففٹی فائی فیال کی شرٹس تھی یہ میکسیز تھی یہاں پہ بیکس سے مطلب جو بھی یہاں پہ ویڈیو بنا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو اندادہ ہو کہ کہاں پہ کیا چیز کس طرح ملتی ہے اچھا جب میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو مجھے نہیں آئیڈیا ہوتا کہ کیا چیز ہے کس چیز کی ویڈیو بن رہی ہے گھر آکے جب میں دیکھتی ہوں تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز بھی تھی اچھا یہاں پہ یہ بھی چیز تھی اب جیسے میں نے اس دن سٹی میکس کی ویڈیو بنائی اور گھر آکے جب میں اس کو ایڈیٹ کر رہی تھی تو وہاں پہ مجھے سینڈل نظر آئی جو میں بہت دنوں سے دھون رہی تھی کہ یہ مجھے چاہیے اور مجھے مل نہیں رہی تھی تو پھر مجھے وہ کلپ میں مجھے اپنے ملی تو میں نے بولا یار نیکس ٹائم جاؤں گی میں تو پھر میں یہ سینڈل لے کر آنگی بہت اچھی ہے بلیک کلر کے ٹرانسپیرنٹ تو میں نے بولا کے اچھی رہتی ہے یہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ شوز بہت اچھے تھے اور سکسی فائف ریال سیونٹی فائف ریال فورٹی فائف ریال اس طرح کے یہ شوز تھے پمپیز تھیں اور یہ سیل میں تھے چھبیس ریال کے ان پہ سیل بھی لگی ہوئی تھی کچھ شوز پہ لیکن سیل میں آپ کو سائز نہیں ملیں گے مجھے کیونکہ سائز نہیں ملے سیل بہت اچھی تھی ان کی لیکن سائزز کا اچھو تھا تو مجھے سائز نہیں ملے لیکن یہاں پہ جتنے بھی تھے یہاں پہ پرائزز جو تھیں وہ اسی طرح تھیں جیسے سکسٹی فائف ریال اور اس طرف پورشن میں جو تھیں وہ تھیں وہ تھے تھی فائف ریال کی تھی ابھی میں وہ پورشن بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ بیگز تھے شوز تھے سلیپرز تھیں یہاں پہ گھر میں پہننے والی یہ دیکھیں یہ گھر میں پہننے والی تھی سلیپرز ہوتے ہیں یہ ٹوئنٹی ٹو ریال کے تھے یہاں پہ یہ بہت اچھی لگی مجھے گھر میں پہنانے کے حساب سے تو یہ میں نے بچیوں کے لیے یہاں سے یہ لین تھی یہاں پہ جو جینس تھی فورٹی فائف ریال کے تھے وہی سیٹی میکس کی جیسے پرائز ہے یہاں پہ بھی وہی پرائز تھی پینٹس میں جو تھی یہ میں نے جو تھی جیکٹ تھی کوڈ اسٹائل میں یہ مجھے بہت اچھی لگی فورٹی ریال کی یہ مل رہی تھی یہاں پر کمنٹ کر کے آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی کیونکہ میں سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور سب کے ریپلائے دینے کی پوری کوشش کرتی ہوں اور کوئی اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو اس کا بھی میں ضرور ریپلائے دیتی ہوں تو اگر آپ لوگ کو کچھ بھی پوچھنا ہے مجھ سے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر کوئی مجھے بتانا چاہتا ہے کہ میں ویڈیو میں اور کیا ایڈٹ کر سکتی ہوں کس طرح ویڈیو بنا ہوں اگر آپ لوگ کوئی مجھے بتانا چاہے تو مجھے ضرور بتائے کیونکہ میرا پیج ابھی نیا نیا ہے تو اتنا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ ویڈیوز کیسے ایڈٹ کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہ تو بس یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی شاپنگ پہ ہم جا رہے ہیں تو آپ ویڈیو بنا لیں جب تک اب بچوں نے جو تھے وہ شوز پرچیس کر لیے تھے تو کاؤنٹر پہ تھے یہ پیمنٹ کر رہے تھے تو یہاں پہ اس پورشن میں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ساری چیزیں تھیں تو میں نے بولا چلو جب تک کہ یہ لائن میں لگے ہوئے ہیں تو میں یہاں کی بھی ویڈیو بنا لوں یہ شاور جیل وغیرہ تھے لوشن وغیرہ تھے تو میں نے کلوز اپ کر کے بھی ان کی دکھائیں ہیں کہ کیا نام ہیں یہ اور لوشن کس ٹائپ کے ہیں میں نے یہاں سے کبھی بائی نہیں کیا مجھے نہیں پتا کہ یہ لوشن کس ٹائپ کے ہیں کیونکہ میں باڈی شاپ سے لیتی ہوں لوشن وہاں کے لوشن بہت اچھے ہوتے ہیں یہاں کے میں نے کبھی بائی نہیں کیا تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے یہاں پہ پرفیوم رکھی ہوئے تھے دیکھیں ٹائٹی فائر فیال کے تھے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے سمیل کیا ہے تو یہ اوپر کھلے وے رکھے ہوئے تھے آپ کو کوئی سمیل اگر پسن آئے تو آپ پھر پرچیس کر سکتے ہیں یہ ایٹین ریال کے تھے کیونکہ یہ باٹلز جو تھیں یہ بڑی والی تھیں اور یہ سارے جو تھے نا یہ شیمپو تھے یہاں پہ اگر کسی نے یہ یوز کیا ہو تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی ہے کالیٹی ان کی اور ان کا ریزلٹ کیا ہے شیمپو کا کیونکہ میں نے کبھی یہ یوز نہیں کیے یہ آفر میں تھے ایک ٹوینٹی کا تھا دو تھرٹی کے تھے اور تھری فورٹی کے تھے اس طرح تھے یہ لوشن تھے سارے اور اگر کوئی یوز کرتا ہے تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ اگر یہ یوز کرتے ہیں تو یہ کیسے ہیں مطلب یوز کے لیے اچھے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں بھی یہاں سے پرچیس کروں میں نے کبھی یہاں سے پرچیس نہیں کیا میں باڈی شاپ پہ جا کے وہاں سے لوشن شاور جیل وغیرہ میں وہیں سے لیتی ہوں تو اس وجہ سے مجھے یہاں کا نہیں پتا ہے بلکل آئیڈیا نہیں ہے مجھے اور اگر کوئی یوز کرتا ہے یہاں کی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور بیل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگ کو ایزیلی مل جائیں میں نے اس شاپ پہ جو ہے نا ساری جگہ کی جا کے نا آرام سے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ بچے جو تھے وہ اپنے شوز پہن کے سائز چیک کر کر کے لے رہے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے اپنی چوائز ہوتی ہے ان کو جو پسند آئے ہمیں جو پسند آرہا ہوتا ہے ان کو وہ پسند نہیں آرہا ہوتا تو ہم نے آج بولا تھا کہ بچوں کو خود اپنی مرضی سے جو شوز لینا ہے وہ اپنی مرضی سے لے لو تو اس وجہ سے پھر میں آرام سے تھی کہ بچے اپنی پسند سے چیزیں لے رہے ہیں تو میں ویڈیو یہاں پہ بنا لیتی ہوں ہزبنڈ بچوں کے ساتھ تھے یہ 39 ریال کا تھا یہ 28 ریال کے تھے پرائزز میں نے سب کی پوری کوشش کی ہے کہ پرائزز آپ لوگوں کو دکھا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یہاں پہ کیا چیز کتنے کی ملتی ہے اب یہاں پہ میں ہزبنڈ کے کہنے پہ گئی کہ بھئی میں ہمیشہ جو ہے گرلز پورشن کور کرتی ہوں بوائس کا نہیں کرتے تو میں نے بولا چلو بھئی جب کاؤنٹر پہ یہ کھڑے میں اور دیر ہو رہی ہے تو کیوں نہ میں بوائس پورشن بھی جا کے ویڈیو کلپ بنا کے لے کر آ جاؤں تو بس میں نے یہاں کی جائنا زیادہ دیر تک نہیں بنائی بس زلدیلدی چلتے ہوئے کہ کیا ریٹ ہے کیا پرائزز ہیں یہاں پہ اور کس ٹائپ کی ورائٹی ہے بس دور دور سے میں نے ویڈیو بنا لیا ان کی اتنا انٹرسٹ لے کے میں نے یہاں کی ویڈیو بنائی نہیں کیونکہ مجھے یہاں سے جب کچھ لینا نہیں تھا تو اس وجہ سے تھوڑا انٹرسٹ بھی نہیں تھا ویڈیو بنانے کا لیکن میں ہمیشہ جو ہے گلڈ پورشن ہی بناتی ہوں تو واقعی میں یہ علت بات ہے کہ بوائز کا پورشن کیوں نہیں ویڈیو میں لاتی تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا چلو آج یہ بوائز کا پورشن بھی کور کرتے ہیں ویڈیو میں پرائزز بھی میں نے دکھائی یہ 45 ریال کی شرٹس تھی اور کولیٹی وائز نوڑاٹ بہت اچھے فیبرک پہ تھی یہ بابا پورشن میں بھی میں گئی تھی کہ بچوں کے ڈریسز کے سٹائپ ہیں یہ بھی جائنٹس پورشن ہے ٹھیک ہے جائنٹس میں یہ پینٹس تھی ہیں 145 ریال کی اور مطلب آپ دو لیں تو 145 ریال کی ملیں گی اور جو شرٹس تھی یہاں پہ 75 ریال 85 ریال اس طرح کی تھی اور یہاں پہ جو یہ شرٹس تھی یہ 45 ریال کی ٹو تھی اور اگر آپ ایک لیں گے تو 30 ریال کی تھی اور اگر آپ دو لیں گے تو 45 ریال کی یہ بھی اچھی آفر لگی ہوئی تھی جائنٹس میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہاں کی ورائٹی کیسی لگی مجھے اس ٹائب کی پلین شرٹس بہت اچھی لگتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے پرنٹیٹ آپ شرٹس پہن لیں تو اس طرح ڈبل شرٹس ہو جاتی ہیں تو مجھے اس ٹائب کی ڈریسز بہت اچھے لگتے ہیں کہ اندر آپ نے پلین پہنی ہوئی ہے اور اوپر جو ہے شرٹ مطلب پرنٹیٹ شرٹ چیک والی آپ نے پہنی ہوئی ہے تو میں اس ٹائب کی جیسے یہ چیک والی شرٹ ہے اس کے ساتھ پلین میچنگ کی کوئی بھی شرٹ لے لو میں اس طرح کوشش کرتی ہوں اپنے ہزبینڈ کے ڈریسز مطلب جب کپڑے لینے جاتی ہوں تو اس طرح کی لے کر آتی ہوں کیونکہ مجھے اس طرح کے ڈریسز بہت اچھے لگتے ہیں یہ بچوں کے پورشن میں آگئی تھی میں بچوں کی ورائٹی بھی ان کے پاس بہت اچھے تھی 35 ریال 45 ریال اور 25 ریال اس طرح کی شرٹس تھی ان کے پاس کہ گھر میں پہنانے کے لیے بہت اچھے کپڑے تھے کہیں آنے جانے کے لیے شرٹس بھی تھے گرمیوں کے حساب سے کیونکہ گرمی ریال میں بہت زیادہ پڑتی ہے تو گرمیوں کے حساب سے شرٹس بھی تھے یہاں پہ اور آپ دیکھیں کلرز بہت اچھے گرمیوں کے حساب سے کلرز بہت اچھے تھے یہ 27 ریال کی شرٹس تھی اور شرٹ بھی اسی طرح کا پرائس کا تھا لیکن 2 پیس نہیں تھے یہ 1 پیس سے مطلب 1 پیس اگر لے رہے ہیں تو 27 پیس دوسرا اگر شرٹ لے رہے ہیں تو وہ بھی 27 کا ہی ہے مطلب 50 ریال پلس 2 پیس ملے گا آپ کو اور یہ بہت بڑی شاپ تھی ان کی لیڈیز پورشن الگ تھا اور بیبیز کا الگ تھا بوائس کا الگ تھا جینڈز کا الگ تھا اور شوز بھی تھے یہاں پہ بہت اچھی ورائٹی تھی کالیٹی وائز بھی بہت اچھے تھے بیک سے تو میں نے پوری آل اوور جو ہے آل اوور جو ہے یہاں کی جو ہے وہ ویڈیو بنائی ہے یہ بوائس پورشن میں شوز تھے تو میں نے ان کی بھی ویڈیو بنائی ہے اگر کسی کو لینے ہو تو کیا پتہ میری ویڈیو دیکھ کر آئیڈیا ہو کہ بھئی یہاں پہ کیا پرائزز ہیں کیا چیز کتنے کی ہے تو اس وجہ سے میں نے یہاں کی بھی شوز کی بنائی ہے کیونکہ یہاں پہ جو تھی پرائزز مجھے ریزنیبل لگی دیکن 35 ریال کے یہ شوز تھے یہاں پہ اب کالیٹی مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ ہزبن میرے ساتھ نہیں تھے کہ میں ان سے پوچھتی کہ بھائی یہ اتنے سستیں یہاں پر لگے ہوئے ہیں تو ان کی کالیٹی کیسی ہے کیا نہیں ہے لیکن مجھے پرائزز کے حساب سے بہت اچھے ریزنیبل لگے کے اچھی پرائز ہے یہ بچوں میں تھے شوز جوگرز جو تھے اور یہ جینڈز میں تھے تو نوڈ آؤٹ اچھی برائیٹی تھی یہاں پہ تو میں نے شوز کی بھی پوری ویڈیو بنائی ہے کہ یہاں پہ کس ٹائب کے شوز ہیں سینڈلز ہیں سلیپرز ہیں سب کی میں نے ویڈیو بنائی ہے ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ فی امان اللہ ملتے ہیں